آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار سینڈوچ کی ریسپی دکھانے جا رہی ہوں کیونکہ یہ فٹا فٹ سے تیار ہونے کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اگر آپ کی بچے کہیں سفر میں جا رہے ہیں یا صبح کے ٹائم جلدی لی کچھ کھانا ہے تو اس طرح کا تیار کر سکتے ہیں آپ ناشتہ یا ٹیفین میں دینا ہے تو فٹا فٹ سے بنا کر اتنا ہیلڈی سا ناشتہ آپ بنا سکتے ہیں اور بلکل ٹائم نہ لگنے کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ سینڈوچ بڑھ کر تیار ہوتا ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کیا چیزیں لیئے تو سب سے پہلی چیز تو سینڈوچ کے لئے بریڈ ہونی چاہیے بریڈ آپ کے پاس جو بھی ہو چاہے ملٹی گرین ہو براؤن بریڈ ہو یا وائٹ بریڈ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس طرح سے میں نے کچھ وجیز میرے پاس تھی تو میں نے کیپسکو مکو بہریک بہریک چوپ ہا لیا ہے آنین کو بہریک بہریک چوپ ہا لیا ہے اور ایک گاجر کو میں نے گریٹ کا لیا ہے اس طرح سے اور دو ہری مرچ کو میں نے بہریک کر اللیا ہے اب اس میں میں کال نمک میری پاس نہیں تھا اس لئے میں نے کالی مرچ اور نمک کو ایٹ کر کے ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے mix tier Boss ڈالا ہے اس میں ڈالی اوہی مائنیز لوگ آپ کو پاس کھوپ نہیں ہے تو آپ سکٹ کرسکتے ہیں اس کے جگہ پہ ہنگ کرڈ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے ٹیسٹی بنانے کے لیے پیزا ساوس ڈالا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں چلی ساوس ڈال سکتے ہیں اور ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ بہت ہی زیادہ مزیدار کریمی سا ٹیسٹ دینے والا ہمارا سینڈوچ بن کر ریڈی ہونے جا رہا ہے اس کے لیے میں نے چار سلائس لیے ہیں اور چاروں پر بٹر کو اچھے سے سپریٹ کر لیں گے اس طرح سے اور جس سائٹ ابھی بٹر لگایا ہے اس سائٹ میں ہم لوگ ڈالیں گے میکچر جو ہم نے تیار کیا ہے اس طرح سے پوری پہ پھیلا دیں گے اچھے سے اچھے سے پورا پھیل جانے کے بعد دوسری پریٹ کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اسی طرح سے ہم اپنے سارے سینڈوچ کو پھرپیر کر لیں گے پہلے اس کے بعد ایک توا چڑھائیں گے جو کی اچھے سے گرم رہے گا اور اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے یہ سینڈوچ تو سینڈوچ کو تبے پہ رکھنے کے بعد پھر اوپر کی سائٹ سے بھی ہم لوگ بٹر لگا دیں گے تاکہ اچھا سا کرسپی سا ہمارا سینڈوچ بن کر تیار ہو اور ایک سے دو منٹ ایک سائٹ بنانے کے بعد پھر ہمیں فلپ کرنا ہے تو دونوں سائٹ میں بٹر لگا ہونے کے چلتے بہت ہی کرسپی سا بہت ہی ٹیسٹی سا ہمارا یہ سینڈوچ بن کر تیار ہوگا اس طرح سے میں نے دونوں سائٹ میں اٹھ کے پٹر لگا دیا ہے اب ایک سے دو منٹ کے بیچ میں کرسپی جب تک ہو جائے گا دیکھ لیں گے چیک کر لینے کے بعد ہم لوگ اس طرح سے پلٹ دیں گے اور دیکھیں ایک سائٹ کا بہت ہی اچھا سا کرسپی سا ہو گیا ہے اب دوسرے سائٹ بھی ہم لوگ چیک کر لیں گے ایک منٹ کے بعد تو اگر کرسپی ہو گیا ہے تو نکال لیں ہمارا بہت ہی مصیدار سا ویچ سینڈوچ تیار ہے جو کی بہت ہی ہیلڈی ہونے کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو اس طرح سے آپ بھی سینڈوچ بنا کر کھائیے اور بچوں کو کھلائیے تو بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کو بھی مزہ آئے گا کہ ساری ہیلڈی چیزیں بچوں کو ہم نے دے دیں اس طرح سے میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے اور میرے سینڈوچ بن کر بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں کھانے کے لیے زہا جا رہی ہیں انڈہلی تیار بار بھاری چوری تھی بہت تیز تو سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کیا بناوں فٹا فٹ سے میں نے یہی بنا دیا اور ویسے بھی راستے میں ہلکا پھلکا ناشتہ بچے لے جانا چاہتے ہیں تو یہ دے دیا ہے تو وہ کھا لے گی مجھے تسلیو جائے گی اس کا پیٹ بھی بھر گیا اور بھاری چیز نہیں دیئے کیونکہ ورمیٹنگ ہونے کا ڈر ہوتا ہے بس میں تو اس طرح سے یہ پورا کھا لے گی مجھے پورا فین ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ پھولیے گا اور ضرور سے کمنٹ بتائیے گا